آپ لے ایک کہاوت تو شاید سنی ہوگی کہ کتے کی پوچھ کو کتنا بھی سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے لیکن وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے یہی حال ہے پاکستان کا پاکستان کو بھارت بار بار سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے اس بات کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلاول بھٹو کو ہی لے لیجے بلاول بھٹو جب بھارت سے واپس گئے تب یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ شاید بلاول آپ کشمیر کا راگ بھول جائیں گے کیونکہ بھارت نے انہیں ان کی عوقات دکھانے کا ڈوز اچھے سے دے دیا تھا جیشنکر نے بلاول کے ایسی ایک ہاتھر تاری کی تھی کہ قیاس لگایا جانے لگا کہ شاید بلاول اپنے گریبان میں آپ جھانک ہی لیں گے لیکن پاکستان تو پاکستان ہے وہ سودھر کیسے سکتا ہے ڈرزر پاکستان میں جہاں ایک طرف آراج اکتہ کی ستھی ہے وہیں دوسری طرف آرکھک سنکٹ نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے لیکن پھر بھی وہ کشمیر کے مدے کو بار بار اچھالنے سے باج نہیں آ رہا ہے بھارت سے لوٹنے کے بعد کچھ دنوں بعد ہی پاکستان کے ویدیش منتری بلال بھٹو نے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے سنگھش میں ان کا ساتھ دیتے رہیں گے یہ بات انہوں نے حریت نیتاؤں سے ملاقات کے دوران کہی ہے بھارت کو اکسانے کے ایک اور قدم میں بلاول نے پیوکے کی آل پارٹی حریت کانفرنس کے نیتاؤں سے اسلام آباد نے ملاقات کے دوران انہوں نے حریت نیتاؤں سے کہا ہے کہ اپنی بھارت یاترہ کے دوران انہوں نے کشمیر کو لے کر پاکستان کے رخ کو مجبوطی سے سامنے رکھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا آج آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک پتنیدی منڈل کا سواگت کیا ان سے کشمیر کے مدنے پر پاکستان کے سمرتھن کی بات کی آج نیڑے کا ادھکار حاصل کرنے کو لے کر کشمیری لوگوں کے نیائیوچی سنگھرش میں ان کے ساحس اور بلیدان کو سلام کیا بلاول نے حریت نیتاؤں سے پاتجیت میں اندر راشتی سمودائے سے آگرہ کیا کہ کشمیر میں ہو رہے مانوا ادھکار اُلنگھلوں پر دھیان دیا جائے پاکستان کے ودیش منطرالے نے بھی بلاول کے حریت نیتاؤں سے ملنے پر ایک بیان جاری کیا ہے منطرالے نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے حریت کے نیتاؤں سے ملاقات کے دوران کشمیریوں کے سنگھرش میں ان کے سمرتھن کی بات کہی ہے اور ان کے اب تک کے سنگھرش کو سلام کیا منطرالے نے اپنے بیان میں کہا کہ حریت کانفرنس نے کشمیر پر سمرتھن کے لیے پاکستان کا ادھرنیواد کیا وہی پاکستان نے سیوٹ راشت میں آبتی جتائی G20 کا میجبان بھارت 22 سے 24 مئی کے بیچ ٹوریزم ورکنگ گروپ کی بیٹھک کشمیر گھاٹی میں آئیوجد کر رہا ہے جسے لے کر پاکستان بھڑکا ہوا ہے سیوٹ راشت میں G77 کی بیٹھک پہ پاکستان کے راجدود مونیر اکرم نے کشمیر میں G20 کی بیٹھک آئیوجد کرنے کا کڑا ویروس کرتے ہوئے کہا بھارت دنیا کی سب سے بڑی ارثی ویوستاؤں کے ادھرکش کے روپ میں اپنے راشتری رنڈے کو پڑھاوا دینے کے لیے اپنی ستھی کا دلپیوگ نہ کرے اس سندر میں پاکستان سیوٹ راشت وارہ مانتہ پراخت ویوازے چھتر جمہو اور کشمیر میں ایک یا ایک سیادھک G20 بیٹھ کے آئیوجد کرنے کے بھارت کے فیصلے پر اپنا کڑا ویروس درش کرتا ہے بھارت کو کشمیر میں میٹنگ کرنے کے بجائے سنیوٹ راشت کے مانوادھکار وچائکتوں کو کشمیر میں آمنترت کرنا چاہیے جس سے وہ کشمیر میں مانوادھکار کے ستھی کی جانچ کر سکے پاکستانی راجدود کی ٹپڑی پر بھارت کی روچرہ کمبوج نے دو ٹوک جواب دیتے با کہا کہ کشمیر پر بھارت کے ستھی کے بارے میں سب کو پتا ہے اس بارے میں ہم کسی ایسے ملک سے بات نہیں کر سکتے جو اس کا حصہ نہیں ہے جب مکشمیر ہمیشہ سے بھارت کا حصہ ہے اور رہے گا جی ٹوینٹی کی پیٹھک بھارت کے راجی اور کیندر شاسد پردیشوں میں ہوگی یہ سوابہ بھی کھائی جب مکشمیر بھارت کا حصہ ہے اور رہے گا اس بات کو بلاول کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے نہ کی صرف بلاول کو بلکہ پورے پاکستان کو کیونکہ کشمیر پہ آپ اٹھانے والے کا بھارت کیا حشر کرتا ہے یہ پاکستان اچھے سے جانتا ہے